اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سلاہودین ایوبی سلاہودین ایوبی کے بارے میں ڈیفرنٹ کانٹروورسیز ہیں کچھ کہتے ہیں لوگ کہ وہ ایک لٹے رہے اور چور تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیرو تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں اور خود پتہ لگاتے ہیں کہ وہ تھے کیا تو شروع ہم کرتے ہیں سومنات کے مندر سے یہ تو سومنات کا مندر جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لئے جاگیریں وقف کرتے اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لئے وقف کرتے جو کہ ساری امکواری رہتی ہیں اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا ہر وقت دو ہزار برہمن پوجہ پارٹ کرنے کے لئے حاضر ہوتے اور پانچ سو گانے بجانے والے خوبصورت عورتیں اور تین سو قوال ملازم تھے سومنات کے بت کی چھت ففٹی سکس ستونوں پر قائم تھی وہاں مسنوعی یا سورج کی روشنی کا بندبس بلکل بھی نہیں تھا بلکہ حال کے کندیلوں میں جڑے آلہ درجے کے جواہرات روشنی نہ ہیہ کرتے تھے اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنبی بتشکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے یہ بت چھے فٹ زمین کے اندر اور نو فٹ زمین سے بلند تھا اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندووں نے مو مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات کے بعد شابت کو کچھ نہ کہیں تو وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ ان کو بہت زیادہ دولت دیں گے بہت سارے دیسی دانش پر انہوں نے ان سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ماننے ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے اتنی ساری آپ کو مال و دولت ملے گی اور اس کو آپ مسلمانوں کی فلاح و محبود اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن سلطان محمود غزنبی نے بلکل ان کی بات نہیں ماننی اور سختے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بالکل بھی ایسا کوئی رزق نہیں لوں گا کہ تاریخ مجھے بعد میں بدھ فروش کے نام سے جانے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ مجھے بدھ شکن کے نام سے جانے تو یہ کہتے ہی انہوں نے ہاتھ میں جو دلوار پکڑی تھی اس کو زوڑ سے مارا اور اس کو بدھ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا درمیان سے اور جیسے ہی وہ بدھ روٹا اس کے اندر سے اتنی مال و دولت نکلی کہ اصل میں جتنی سب لوگ ان کو آفر کر رہے تھے مال و دولت دھن تو اس سے دس گنا زیادہ اس کے بدھ کے اندر سے مال و دولت نکلی اور یہ بدھ کونسا تھا یہ بدھ اصل میں وہ بدھ تھا جو فتہ مکہ سے ایک دن پہلے کفار نے وہاں سے نکال کر اور یہاں بھیجا ہندوستان تو یہ وہی بدھ تھا اب دیکھ لیں صدیوں کی اس کے اندر دولت جمع تھی کتنی دولت جمع تھی اور وہ دولت تو پھر بعد میں بھی ان کے ہاتھ آئی لیکن بہرحال تو اس وقت جو تھا لوگ جو تھے ہندو یا کافر انہوں نے تو کہنا ہی تھا کہ یہ لٹیرے ہیں کہ انہوں نے ہماری ساری دولت لوٹ لیے تو بہرحال مسلمانوں کے لیے تو وہ لٹیرے نہیں تھے تو ہم جو ہیں سن رہے ہیں ان لوگ کی باتیں جو لوگ کفار کہہ رہے ہیں ہم ان کی باتیں سن کے تو خود اپنے ہیرو کو ہی ہم نے لٹیرہ بنا دیا آج تو وہ خیر لٹیرے تو نہیں پھر ہمارے لئے تو اصل میں ہیرو ہیں مسلمانوں کے وہ ہیرو ہی ہیں اور ان لوگ کے لٹیرے ہیں جنہوں نے اتنی دن دولت بتوں کو دے رکھی تھی اور لوگوں کو محروم کر رکھا تھا لوگ بچارے غریب بھوک پیاس سے مر رہے تھے اور یہ بتوں کو چڑھا وچڑھا چڑھا کے پیسے وہاں پہ سارے اپنے زائع کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس تو وافر تھے جن لوگوں کے پاس انہوں نے تو یہی حرکتیں کرنی تھی تو یہاں سے آپ خود اب اندازہ لگا لیں لیں کہ وہ ہیرو تھے یا وہ لٹیرے تھے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا تھے تو آج کی بس بات اتنی تھی بہت شکریہ اللہ حافظ